اهبر اللہ اهبر لا الہ الا ایک مالیه الخدس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محترم خواہدین عزرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد بات ہو رہی ہے سور بقرہ کے حوالے سے جو اہم موضوعات ہیں جو آیات کے خاص انوانات ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بات ہو گئی کل بات ہو رہی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے موضوع پر بہت ساری باتیں ہوئیں کل مفتی زبیر صاحب نے تقوی کے حوالے سے بات کی بہت تفصیلی بات کی ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صرف راز ایوان صاحب نے اقامت سلاح کے تعلق سے تفصیلی بات کی خواتین حضرات جہاں بات کل رکھی تھی وہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے اور آغاز کریں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے موضوع پر کہ یہاں پر رزق سے کیا مراد ہے یہاں پر انفاق سے کیا مراد ہے متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں متقی بہت سی صفات بیان کرتے ہوئے کہ ان کو جو مال ہم دیتے ہیں جو رزق ہم دیتے ہیں وہ رزق اس میں سے خرش کرتے ہیں رزق سے کیا مراد ہے صرف حلال رزق رزق تو حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی ملتا ہے اس سے جو انفاق ہوتا ہے کیا اس کو بھی ہم انفاق کہہ سکتے ہیں یہ جانیں گے ہم اپنے معزز علماء کرام سے خواتین و حضرات انفاق کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ تاقید کرتا ہے انفاق سے کیا مراد ہے کیا زکاة کے معنی میں لیا جائے گا یا زکاة کے علاوہ لیا جائے گا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی اس آیت کے زیل میں ایک بات اور ہم رکھیں گے کل ڈاکٹر سرفاز ایوان صاحب نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی میں تفچیلی بات کرانا چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات سے کہ یہ سرونہ کا ماذا ینفقون یہ آپ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی نامے کیا خرچ کریں جواب آتا ہے قُلِ الْأَفْ جو ضرورت سے زیادہ ہو اب یہ ضرورت سے زیادہ کیا ہے اور دوسری بات بہت اہم بات کہ اس آیت کی شانِ نزول کیا ہے کیا اس آیت کا اطلاق ہر زمانے پر ہوگا ہر حالات میں ہوگا تفصیل سے بات کریں گے تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مفتی محمد زبیر صاحب خواتین وزرات ممتاز عالمِ دین ہیں سب آپ سے واقف ہیں میں کیا آپ کے تعرف میں مزید کلمات ادا کروں کل بھی آپ تشریف لائے تھے میں بڑا احسان من اور شکر گذاروں آپ کا اور لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد صرف راز اہوان صاحب خواتین وزرات ان کے بارے میں صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ پوری جو ناظرین کی ایک طویل تعداد ہے کثیر تعداد ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاک صاحب کی زبان سے ہم قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنتے اور قرآنِ کریم جب ڈاک صاحب بیان کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا کہ فوراں دل پر اثر کرتا ہے یہ قرآنِ کریم کا اعجاز ہے ابھی پروگرام سے قبل ہم بات کر رہے تھے میں اور مفتی صاحب تو ایک بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب قرآنِ کریم پر گفتگو ہو تو گفتگو کی سطح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم سے قربت تمسک کی ہمیں توفیق دے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے دو سو باسٹ سے لے کر دو سو تریسٹ تک میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زیین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سم لا يتبعون سم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ازل لهم اجرهم اند رب بهم لهم اجرهم اند رب بهم ولا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خیر من صدق تی یتبعوها ازا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم سورہ بغرہ آیات دو سو باسٹھ اور دو سو تریسٹھ ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ایک میٹھا بول اور کسی ناغوار بات پر ذرا سی چشم کوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو ایک میٹھا بول اور کسی ناغوار بات پر ذرا سی چشم کوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو اللہ بے نیاز ہے اور برد باری اس کی صفت ہے صدق اللہ اللہ خواتین آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے خواہش کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے تین آپشنز حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عبراہیم علیہ السلام وعیس قال عبراہیم ورب ارنی کیفت تہی الموت خواتین و حضرات صحیح درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921 343 00980 اور 981 ہمارا ایمیل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031 خواتین عزرہ ڈاکٹر سلفراز ایمان صاحب کی طرف چلتے ہیں لاہور ڈاک صاحب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی دوسری بات جی ڈاک صاحب دوسری بات آپ کا شکر گزار آپ نے آج بھی احمد کی آپ جب بات کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ سے سیکھتی ہے ڈاک صاحب جہاں کل بات رکی تھی وہی سے بات ہم آگے چلیں گے بات کو لے کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون پر گفتگو کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ تبارک وطعالہ نے جو متقین کی صفات سورہ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون پر یعنی ان کو جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اس میں گزشتہ روض بھی یہ بات ہوئی کہ رزق کے معنی بہت وسیع ہیں ہر وہ انعام اور نعمت اور عطیہ جو من جانب اللہ ہے وہ یقینا رزق ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت واضح فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِن نعمت فَمِن اللَّهِ تمہیں جو بھی نعمت مجسر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجسر آتی ہے مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِن اللَّهِ ہر وہ خوبی جو تمہیں مجسر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مجسر آتی ہے تو رزق کے معنی بہت وسیع چنانچہ اولاد علم مال صلاحیتیں یہ تمام تر اشیاء رزق میں شامل ہیں آپ کسی آدمی کو اپنے منصب کے ذریعے سے جائز مدد مجسر کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ چل کر اس کی نصرت کر دیتے ہیں اس کے کام اس کی مدد کر دیتے ہیں یہ تمام تر اپنی صلاحیتوں میں رزق میں اوروں کو شریک کرنا ہے خاص طور پر اس آیت کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دیئے ہوئے کرتے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے کچھ تو نفلی مراحل ہیں اور نفلی صورتیں ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب اور فرض قرار دے دی گئی ہیں ان میں سے ایک زکاة ہے زکاة کو قرآن کریم میں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تقریباً بیاسی مقامات پر قرآن کریم میں زکاة کا صدقات یا زکاة کی صورت میں کریم میں تیس مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے زکاة اور نماز دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے زکاة مسلمانوں کے معاشرے کے ان افراد کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہے جو مالی محنت میں پیچھے رہ گئے چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا گورنر بنا کے تو انہیں جو ہدایات دی ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر انہیں نماز کا کہیے اور بتائیے کہ نماز ان پر فرض ہے اور جب بھی نماز بھی پڑھنے لگ جائیں تو پھر انہیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں تم پر یہ فرض کیا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں سے مال لیا جائے مالداروں سے لے کر فقراء کو مال دیا جائے فقراء پر صرف کیا جائے دیگر صدقات ہم غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں یقیناً قربانی کا گوشت ہے اور دوسری اشیاء صدقات جو نفلی صورتیں ہیں ہم کر سکتے ہیں یقیناً غرباء کی مدد کر سکتے ہیں لیکن زکاة خالصتاً مسلم کمیونٹی کے غرباء کو اکاموڈیٹ کرنے کے لئے اور یہ زکاة اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک تو تمہارے مال میں اضافے کا ذریعہ ہے چنانچہ فرمایا سورہ روم میں وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ جو بھی صدقات اور زکاة تم اپنے مالوں میں سے اللہ کی رضا کے لئے دیتے ہو تو تمہارا یہ عمل ایسا ہے کہ جو تمہارے رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِصْ صدقات یہ صدقات مالوں میں اضافے کا ذریعہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعاید بہت خوبصورت انداز سے کی فرمایا تین باتوں کی میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں تین باتیں ایسی سچائی ہیں کہ جن کی میرے جیسی سچی حیثیت سچی ذات تمہارے سامنے قسم کے ساتھ ذکر کرتی ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صدقتٍ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی مَا نَقَسَ صدقتٌ مِّم مَالٍ صدقہ مال میں کمی نہیں ہونے دیتا بلکہ صدقے کے ذریعے سے مال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اور پھر ایک بات ایسی قرآن کریم میں کہی گئی جو یقین کیجئے اہلِ ایمان کے لیے وجہِ تسکین ہے بہت بڑا ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خُز مِن اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے زکاة لیجئے وصول کیجئے اور ان کا تذکیہ کیجئے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان پر درود بھیجئے یعنی ان کی درجات کی بلدی کی اور خصوصی انعائیات کی ان کے لیے دعا کیجئے اور چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آلِ اَبِ اَوْفَا حضورﷺ کے سب پاس زکاة لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اللہمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اَبِ اَوْفَا اے اللہ آلِ اَبِ اَوْفَا پر اپنی خصوصی انعائیات فرما ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما گویا زکاة مال میں اضافے کا ذریعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکاة دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی انعائیات طلب کی ہیں تو جس تاقید اور احتمام کے ساتھ اور رہندہ چل کر اس پر مزید قرآنی آیات کی روشنی میں بات ہوگی کہ جس احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکاة کا ذکر فرمایا ہے وہ یقینی بات ہے ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے اور فرمایا امرنا بے اقام السلاة وعیتہ الزکاة ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے وَمَلَّمْ جُزَّكِّ فَلَا صَلَا تَلَهُ اور جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نماز پڑھنا آسان ہے لیکن زکاة کی ادائیگی یقیناً مشکل ہے اور حب جاہ ختم ہوتی ہے نماز سے اور حب مال ختم ہوتی ہے زکاة کی ادائیگی سے تو جیسے نماز کا احتمام ہو اسی احتمام کے ساتھ مسلم معاشرے میں زکاة کی ادائیگی بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں زکاة کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جُنْفِقُونَ یہاں پر انفاق کی بات کی جا رہی ہے زکاة کا لفظ یہاں آیا نہیں ہے لیکن جیسے ڈاک صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر زکاة کی ادائیگی بھی ایک معنوں میں آتی ہے یہاں زکاة کا لفظ نہیں رکھا گیا انفاق کا لفظ رکھا گیا یونفِقُونَ کی بات کی گئی ہے ایک تو اس پر ذرا بات کیجئے مفتی صاحب اور یہ فرمائیے کہ رزق صرف رزقِ حلال کی بات ہے یہاں پر یا بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جو رزقِ حرام بھی ہمیں مل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فراہم کردہ رزق ہے اس میں ہم شامل ہیں اور اس کے ذریعے انفاق کیا جا سکتا ہے زکاة دی جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو بن صلی علیہ رسول کریم اما بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ اہلِ تقویٰ کی صفات میں سے ایک صفت کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا پہلے تو سپیسیفک ان الفاظ پر اگر ہم توجہ دیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ متقین لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بات کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھرپور ترغیب بھی دی جا رہی ہے میں آپ کو ایک لاکھ روپے آ کر کے دیتا ہوں گفت ہدیہ عطیہ محبت کے طور پر اور پھر کہتا ہوں کہ انیک صاحب یہ ایک لاکھ روپے میں نے آپ کو دے دیا آپ اس کے استعمال کرنے کے موجاز ہیں البتہ اس میں سے مجھے ایک ہزار روپے کا کھانا کھلا دیں تو کیا یہ آپ کے لیے کوئی گران یا کوئی مشکل یا کوئی سقید یا بھاری معاملہ ہو سکتا ہے ہرگز نہیں آپ کے زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ یہ کہ ارے بھائی یہ جو لاکھ روپے دیا یہ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے یہ پورا ہی آپ لے لیں یہی ہر ذی شعور سلیم ذوق رکھنے والے کا مزاج ہوگا بیعین ہی یہی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بیان فرما دی مِم مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دیا ہوا ہمارا ہے جان دیوی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دیا اب تمہاری طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ ہی کی عطا ہے آپ نے ہمیں عطا کیا ہم پورے کا پورا مال آپ کو دے دیتے ہیں جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انفاق آپ کے سامنے ہے حروف عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انفاق آپ کے سامنے ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو ایک تو متقین کی صفات کے طور پر صفت کے طور پر اسے بیان کیا اس سے بڑھ کر یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ترغیب دی ہے یہ ہمارا دیا وایت تم اگر خرچ کر رہے ہو تو تمہارا کوئی ذاتی قصب کا مال نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید اضافی ترغیب کے طور پر مم ماں کا لفظ استعمال پرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے تم سارے کا سارا خرچ کر دو وہی جیسے کہ میں نے آپ کو مثال بتائی لاکھ روپے تو گفت ہے ہزار روپے کی آپ کھانا چاہے کہتما میرے لیے کر لو مم ما رزقناہم جنفقون جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کر دو اچھا اب اس کچھ کی تفصیل وہ ہے جو جناب ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب مدد ظلم پرما رہے تھے کہ اس میں سے کچھ ایک تو ڈھائی پرسن زکاة ہے جو اس کے وسیع مقوم کے اندر شامل ہے لیکن اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مم ما رزقناہم جنفقون کا مقوم بہت وسیع ہے اس کے اندر کھانا کھلانا بھی ہے نقلی صدقہ بھی ہے گفت حدیہ طحقہ عطا کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور رزق مقوم کے اندر بھی وساط ہے جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پڑا چلتا ہے آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے حالانکہ آج تک میں اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ صدقے کا معنی کیا ہے صدقے کا معنی تو ہوتا ہے مال وال کسی کو دینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے تکلیف دے چیز کی ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمائل ترمیزی کی روایت کے اندر فرمایا فرمایا کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراہت اور خوشنما چہرے سے ملاقات کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حالانکہ ہم یہ کیا کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مال دینا شاید صدقہ ہے پتا چلا کہ نہیں اچھے انداز کے اندر ملاقات کر لینا یہ صدقہ ہے آپ نے انٹرو کے اندر جو آیات تلاوت کی اب یہاں اچھی بات کو کیا کہا جا رہا ہے صدقہ بلکہ اس صدقے سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے جس صدقے کے بعد منت اور احسان کا معاملہ ہو پتا یہ چلا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ملاقات اچھے انداز میں کرنا مسکراہت کا توفہ پیش کر دینا خوشنما انداز کے اندر ملاقات کر لینا اسی طریقے سے بہتر بات اپنی زبان سے نکالنا جب اس کو صدقہ قرار دیا گیا تو اس پورے تناظر کے اندر جو چھن کر کے بعد سامنے آتی ہے کہ رزق کا مفہوم صرف پیسے اور لباس نہیں ہے رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے یہ ساری صفات حسنہ ان کی زکاة دینا ان کے اندر شیئر کرنا وہ لوگوں کو جا کر کے عطا کرنا یہ صدقے اور انفاق کے وسیع تر مفہوم کے اندر شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات یقیمون السلاة کہا گیا ہے نا پھر آگے میں مارز اقناہم جنفقون کہا گیا ہے مسجد اقامت سلاة کا محل اور مقام ہے میں اور آپ مسجد کے اندر جوتے لے کر جاتے ہیں کیا کیا ہم مسجد کے اندر بے عدوی کا کوئی کام کرتے ہیں شور و شغب سے منع کیا گیا لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا اونچی آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا دنیا کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا یہ احکامات کیا ہیں تقدس مساجد مسجد کے عدب و احترام کو لحاظ رکھنے کا تو بھائی انیت صاحب آج کے عہد کی جو ضرورت میں مارز اقناہم جنفقون اور قولم معروفون خیر من صدقتی یتبعوها عذا یہ جو ہے ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کے عہد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مسجد کا عدب و احترام تو سب کے دل دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے لیکن وہ فقیر وہ مستحق زکاة وہ مستحق انسان جس کو میں اور آپ پیسہ دیتے ہیں اور آج کراچی کی سڑکوں پر رمضان کے اندر لاہور کی سڑکوں پر اسلام آباد کی سڑکوں کے اندر کراچی سے علاوہ تمام دنیا کے شہروں کے اندر فیکٹریوں کے سامنے ایک شخص ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہے لائن پر لگایا جا رہا ہے اور کیوں لگا کر کے لوگوں کو بتا کر کے فوٹو سیشنوں کا احتمام کر کر کے لوگوں کو جو پیسہ اور مال دیا جا رہا ہے یہ قرآن کے اصل روح کے خلاف ہے یہ دکھاوا یہ نام و نمود گلی کے اندر تم بات نہیں کرنا میں کسی قسم کی منمانی کرتا رہا ہوں اس لیے کہ تم تو وہی ہو جس کو میں زکاة دیا کرتا ہوں تم بات نہیں کرنا اس لیے کہ تمہاری بیماری کے وقت میں دوائی کا احتمام کیا تھا یہ بات میرے سامنے کبھی نہ کیا کرے یہ میرا عزیز یہ میرا رشتہ دار یہ نوکرانی یہ ماسی آج اونچی آواز سے بات کر رہی ہے جبکہ راشن میں نے ڈلوایا تھا حرام تصور ہے اگر مسجد اقامت نماز کا محل اور مقام ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے تو یہ فقیر اور مستحق زکاة اور صدقات کا محل اور مقام ہے جب یہ صدقات کی عبادت کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے تو جیسے مسجد کا احترام ضروری ہے مسلمان بھائی کا ادب و احترام بھی ضروری ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے اندر یہ مفہوم بھی شامل ہے پھر ایک اہم بات جس کو داکٹر سرپراز ایوان صاحب نے ذکر کیا تھا رزق کس کا ہے اللہ کا آپ نے کبھی غور کیا جہاں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا لفظ استعمال پرمایا وہاں استغنا اور بے نیازی حسنِ بے پرواج اس کو کہا جاتا ہے وہ کیسے اللہ رب العزت نے اس کا احتمال کیا جب کھیتی کے اندر آپ فصل کاشت کر لیتے ہیں آپ نے فصل کاشت کرنے کے بعد عشر دینا ہے اب اللہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں فقیر اور مستحق کا حق ادا کرو کھیتی کٹنے کا دن پتہ یہ چلا جو کچھ تم دوگے احسان ہے ہی نہیں ہے تمہاری طرف سے یہ تو حق ہے کیونکہ ہمارے مال میں سائل اور محروم کا حق شامل ہے یہ جو ممار حزق ناؤم یہاں فرمایا تھا وہاں حق کا لفظ استعمال فرمایا ایک اور آیت امت کے سائل فقراء اور محروم تبتے کا حق ہے رائٹ ہے آپ احسان چڑھائی نہیں رہو بس خلاصہ یہ ہے جب ممار حزق ناؤم ینفقون ہے لاکھ روپے میں نے دیئے ہیں احسان میرا ہے آپ اس میں سے چاہے اگر میرے کو پلا دیں گے کوئی کار نہ مانی وہ تو پیسے میرے دیئے میں جب میرے دیئے میں اب میں نے کہاں فقراء کو دو تھی یہ ان کا حق بن گیا یہ رائٹ بن گیا یقیمون الصلاح کے اندر صلاحات کا فریضہ قابل احترام مسجد اس کی ادائیگی کا ذریعہ قابل احترام آج کے آہد کی ضرورت یہ کہ جب مستحق اور وقیر شخص زکاة و صدقات کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے تو کچھ آپ احسان اور منت نہ کریں یہ احسان اور منت جو آپ نے آیات انٹرو میں پڑھی اس کے اعتبار سے حرام تصور ہے جب آپ ان کو دے رہے ہو تو یہ بھی درحقیقت قابل احترام قابل اعزاز و اکرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عزت نفس مجموع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دنیا اللہ کا کنبہ ہے ڈاکس صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالز ہیں بہت ساری میں ان میں سے کچھ لے لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی خدمت پر یہ بات رکھوں گا کہ ڈاکس صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے رزق کے حوالے سے گفت کو بہت امدہ فرمائی آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی رزق سے مراد قصب حلال ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے رزق حلال قصب حلال اس کے تعلق سے قرآن کریم ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے لیکن پہلے کچھ کالز اسلام علیکم حالو حالو جی اسلام علیکم حالو حالو سلام سر ہاں جی سر فرمائیے سر سر میرے گزارش ہے جی کہ مولانا حضرات سے جی کہ یہ جو آپ پاکستان میں یا مسلمانوں پر افرا تفریح ہے جی جی یہ دماغے ہوتے ہیں مسلمان مرتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کی اندرازگی ہے اچھا اس کو دور کرنے کے لیے ٹھیک پاکستان میں یہ مولانا حضرات مل کر ایک نماز کا اتمام کریں ٹھیک گراؤن میں ٹھیک ہے اتمائی نماز ٹھیک ہے یہ سب لوگ کہتے ہیں نا بھئی نماز مجین میں پڑھی جاتی ہے جمعہ میں پڑھی جاتی ہے ملک کے دعا کی جاتی ہے ملک کے لیے لیکن جو نماز گراؤن میں ادا کی جائے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ماتی مانگی جائے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیں گے جی بلکل جسے آپ کا اشارہ ہے اجتماعی توبہ کی طرف اجتماعی توبہ ضرور ہونی چاہیے اور یہ ایک تاثر جو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں جو ملک کے حالات خراب ہیں اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں یہ امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر آزمائشیں تو آ سکتی ہیں اس پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا یہ تمام کام ذرا سے ٹھیک ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو سکتے ہیں ذرا سے کام کرنا ہے وہ صرف یہ کہ قیادت قیادت ٹھیک ہو جائے وہ کہاں ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حُر کی آنکھیں بینہ مردانِ حُر کہاں ہیں جن کی آنکھیں بینہ ہوتی ہیں صرف قیادت چاہیے اور انشاءاللہ تعالی قیادت نصیب ہو جائے گی ہمیں ذرا تھوڑا سا وقت گزرے گا لا تقنتو میرے رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے باتیں آتی ہیں نکل کے سامنے آتی ہیں ڈاکٹر سرپراد ایوان صاحب کیا امدہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمیں اپنے معاشرے کی تطہیر کرنی ہے خود پر دین نافذ کرنا ہے اس کے بعد معاشرے پر اس کا نفوز ہو جائے گا اگلی قوم دیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم باری سلام سر سر عمران بوران لاہور سے جی عمران صاحب سر ابھی مفتی صاحب نے فرمایا جی کہ زکاة کے ساتھ عشر ادا کرنا چاہیے جی تو عشر کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا جناب مفتی صاحب سے کہ عشر ہماری میں زمیدار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ عشر ہمیں اپنی زمین میں سے کتنا دینا چاہیے اور جو ہم اپنے پاسے خرچ کرتے ہیں اس کو نکال کے عشر دینا چاہیے یا کیسے دینا چاہیے یہ تفصیل ذرا پلی بالکل ٹھیک ہے ہم یہ سوال لکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا میں چلوں ڈاکٹر سرفراد ایوان صاحب کی طرف اور آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھوں کہ ذرا قصب حلال کے تعلق سے رزق حلال کے تعلق سے ہمیں فرمائیے ہماری علمی کا بھی دور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پرانے کریم میں کیا احکام دیتا ہے رزق حلال کے حوالے سے ڈاکٹر سرف آپ کی طرف آ رہا ہوں جی جی ابھی میں ارز کروں گا کہ دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیا حرام اور مشتبے مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے اس پر بھی عجل ملتا ہے یا نہیں اور دوسرے یہ کہ رزق حلال کے بارے میں قرآنی ہدایات کیا ہیں تو پہلے کے بارے میں یہ ارز کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوا انفقوا من طیبات ما قصبتم ومما اخرجنا لکم من الارض کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خال وہ مال خرچ کرو جو پاکیزہ ہے انفقوا من طیبات ما قصبتم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی آدمی رزق حلال میں سے ایک خجور دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں پھر اس میں اس قدر برکت اور اپنی رحمتیں شامل فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ایک خجور جو ہے وہ وہ اہد پہاڑ کے برابر بڑھ چکی ہوگی تو رزق حلال کو ہی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول فرماتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہ وہ پاکیزہ بھی ہو اور اللہ فرماتے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو اس میں خبیص اور ردی اور گھٹیا مال جو ہے وہ شامل نہ کرو ولستم بیاخذیہ اللہ ان تغمزو فی کیا بات حالانکہ خود اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بہترین قسم کا میٹ اچھے قسم کا گوشت بکرے کا اور دوسرا حاصل کرتے ہیں اور اسے پکاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ ہمیں جب بھی صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ ٹیڑی بکرہ دے دیتے ہیں حالانکہ ٹیڑی بکرے کا گوشت کسی کام کا نہیں اس کی کھال کسی کام کی نہیں بلکہ میں تو یہ آپ سے ارز کروں گا کہ لوگوں کا یہ کانسپٹ ہے کہ وہ بکرہ بھی کالا ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ بلا کالی ہوتی ہے اور یہ کالا بکرہ ہی اسے رد کرے گا جو ایک صحت مند آدمی کا مکہ سہنی سکتا وہ بلا کو کیا رد کرے گا اللہ کی رحمہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے آج نہر کے کناروں پر فپڑے لیے شاپنگ بیک میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ زیرو میٹر گاڑیاں لا کر وہ فپڑے ان کے ارد گرد گھموا رہے ہوتے ہیں خیرات کرنے کے لیے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان سے گھر میں پکانے کے لیے یہ چیز لے کر آئے ہیں کبھی بچوں کے پاس بھی یہ چیز لے کر آئے ہیں اللہ کی رحمہ وہ مال دو جو تمہیں پسند ہے یہاں کوانٹیٹی کی بات نہیں ہے کوالٹی کی بات بہترین مال دیا جائے اور حلال اور پاکیزہ مال دیا جائے اور حرام مال تو انسان کے قبضے میں ہے ہی نہیں تو اس میں سے زکاة کیا دے گا وہ سارے کا سارا اس کو اس آدمی کے سپرد کرنا ضروری ہے جس سے اس نے دبایا ہے حاصل کیا ہے دوسری بات اور حلال کی تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی امتوں کو یہ حکم فرمایا کہ یا ایہا رسولو کلو منت تو یہ بات وعملو صالحا اے رسولو پاکیزہ مال تم نے کھانا کھاؤ تم پاکیزہ مال اور یہ پاکیزہ مال کی برکت ہوگی کہ جو شخص رزق حلال کھائے گا پاکیزہ مال کھائے گا حلال مال کھائے گا وعملو صالحا اللہ تعالی اس کے لیے اعمال صالحا بجالانہ آسان کرتا چلا جائے گا اور رزق حلال کو اللہ تعالی نے اپنی نعمت قرار دیا ہے خاص نعمت قرار دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ایک آئینہ ہے اور آج پاکستان کے حالات کو ہم سورہ انفال اور سورہ نحل کی ان آیات کی روشنی میں یقین کیجئے دیکھیں تو رزق حلال کی اہمیت بھی واضح ہوگی اور پاکستان کو جو درپیش صورتحال ہے ان کرائیسے سے بھی ہم نکل سکتے ہیں مثلا اللہ تعالی نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا اِذْاَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَزْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تعداد میں اور زمین میں اور ملک میں کمزور تھے تمہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائیں گے فَآوَاكُمْ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بخشا ملک کی صورت میں وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور تمہاری نصرت فرمائی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق اطاف فرمایا یہاں آپ دیکھئے کہ ازادی کے ساتھ ملک کی نعمت مجسر آنے کے ساتھ رزق حلال کو اللہ اپنی نعمت قرار دے رہے ہیں اور دوسری مثال میں چاہوں گا کہ اگرچہ مفسرین نے اسے ایک خاص بستی کے ساتھ منصوب کیا ہے لیکن بقول حضرت شاہ وَلِيُّ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ آیات جو ہیں یہ عام ہیں اور کسی بھی مرحلے پر ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو قرآن کے در جھانک کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے ذرب اللہ کانت آمنتا وہ بڑی پر امن تھی بستی مطمئنتا وہاں کے رہنے والے روک بڑے اتبینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے یَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَمْ مِنْ كُلِّ مَكَان ہر طرف سے انہیں وافر رزق میسر آ رہا تھا زمین بھی اپنے خزانے اگل رہی تھی آسمان سے بروقت بارشیں برس رہی تھی یَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَمْ مِنْ كُلِّ مَكَان ہر طرف سے رزق انہیں وافر میسر آ رہا تھا فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالی نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے وَمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور یہ سب کچھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ فَقَذَّبُوا وَفَاخَذَهُمْ الْعَذَابِ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور نبوی تعلیمات سے انحراف کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا اب ان کرائسے سے نکلنے کی صورت کیا ہے آج پاکستان کی پوری قوم میرے ناظرین ہم سب دنیا بھر کے مسلمان بلکہ دنیا بھر کے انسان اس آیت پر غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا ان کرائسے سے ہم اس طرح سے نکل سکتے ہیں کہ وہ کھاؤ جو تمہارا حق بنتا ہے وہ کھاؤ جو جائز سورسے سے جائز انداز سے جائز ذرائع سے تم نے حاصل کیا ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا کھاؤ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے جو حلال بھی ہے اور تیب بھی ہے وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اور اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کرنا سیکھو اللہ تعالی کی نعمت کا شکر کرنا سیکھو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ اگر تم اللہ تعالی کی ناشکری کروگے تو ہمیں تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری خدایی تو کوئی تمہارے شکر کے کلمات پر رکھی ہوئی ہے لیکن وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ ہم اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کروگے تو تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے اللہ کو بڑی پسند ہے تو آج ان کرائیسے سے نکلنے کی صورت صرف یہ آیت ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا ہر شخص وہ کھائے جو اس کا جائز حق بنتا ہے دوسروں کے حق کو اپنا حق سمجھ کر اسے اپنے تصرف اور استعمال میں لانا اس سے ایزے نیشن ہمیں بچنا ہے فرد کی حیثیت سے بھی اور قومی حیثیت سے بھی لیڈر بھی اور ان کے فالوورز بھی اور وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا پڑی ہے کیا پڑی ہے اللہ کی خدائی کو تمہیں عذاب دینے پر رکی ہوئی ہے نہیں قدر کرنا سیکھیں اللہ کی نعمتوں کی قدر رزق کی قدر رزق حلال کا احترام اور حرمت پھر انشاءاللہ العزیز ہم ان سارے قرائصے سے ملکی حصیت سے اور قومی حصیت سے نکل جائیں گے نکل جائیں گے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ انشکرتم لازیدنکم تم شکر کرتے رہو میرا ادا کرتے رہو میں تمہیں دیتا رہوں گا نوازتا رہوں گا اور کیا ایسا محسوس ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم مجموعی طور پر ایک ناشکری قوم بنتے جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو آپ نے جو بات فرمائی اللہ تعالی کی قدر جو نعمتیں ہیں جو شکر ہے ہمیں ادا کرنا ہے اس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے اللہ تعالی پر اعتماد ہونا چاہیے ہمارا اعتماد کبھی کبھی کھوکلاہت کا شکار ہو جاتا ہے ما قدر اللہ حق قدر کچھ کاؤز لیں گے ڈاکسا پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ جی السلام علیکم السلام علیکم میں رہیل بات کر رہا ہوں پشاور سے میرا سوال ہے ابھی زکاة کے مطلق بات جیت ہوئی جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری تنخواہت ایک سالانہ جو ہے تقریبا کوئی ستر ہزار کے قریب حکومت ٹیکس بھی انکم ٹیکس کی ماتنے کاکتی ہے جو کہ میری انکم میں سے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں اپنی حیثیت بسات کے مطابق کوئی منتلی بیت پر میں زکاة بھی ادا کرتا ہوں اپنے اسی بجو باقی تنخواہ پیش ٹیک ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹیکس کا اور زکاة کا کیا کوئی تعلق ہے کیا یہ ٹیکس ہمارے اوپر سے کٹا جاتا ہے یا ہم خود بھی پی کرتے ہیں پروپرٹی ٹیکس کے دوسرے ٹیکس تو کیا یہ بھی ہمارے اس میں صدقہ یا زکاة میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ امپاؤنٹ تو میری طرحہ میں سے ہی جاتی ہے جو مجھے گورنمنٹ اجرے دیتی ہیں جو ٹیکس گورنمنٹ کاٹ تھی ہے کیا یہ صدقات میں شامل ہیں یہ سوال آگیا آپ کا رکھیں گے مفتی ساتھ کے سامنے اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی شاید کوئی مسئلہ ہے اس میں ٹرانسفر کرنے میں جی تو اگر ہم جو بات کر رہے تھے میں چاہتا ہوں بلکہ یہ دو تین سوال ہیں میں چاہتا ہوں پہلے اس پر بات کر لیں زکاة کے ساتھ عشر کتنا دینا ہے عشر کے بارے میں شریح حکم یہ ہے کہ اگر بارشی زمین ہے بارشی زمین سے مراد یہ ہے کہ بارش وغیرہ سے سہراب ہوتی ہے تو اس کے اندر تو دسمہ حصہ دیا جائے گا اور اگر خود سے پانی سینچا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اخراجات برداشت کی جاتا ہے تو پھر بیسوں حصہ دیا جائے گا ساتھ میں انہوں نے ایک اہم بات پوچھی تھی کہ کیا اخراجات کو منہا کر کے عشر دیا جائے گا یا بغیر اخراجات منہا کیے تو تھریشر ہو ٹریکٹر ہو منڈی پر لے جانے کے اخراجاتوں باربرداری کے اخراجاتوں چوکیدار کے اخراجاتوں ان کو منہا نہیں کیا جائے گا منہا کیے بغیر عشر ادا کیا جائے گا اچھا ٹھیک اگلا سوال جو ٹیکس گورنمنٹ کارٹی ہیں اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی ٹیکس اسٹیٹ اور ریاست کا حق ہوتا ہے زکاة مستحق زکاة اور فقیر کا حق ہوتا ہے ٹیکس یہ اسٹیٹ اور ریاست کی جانب سے ایک لاغو کی جانے والی چیز ہے زکاة ایک عبادت ہے اور پریزے کی طور پر اس کو ادا کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کا حکم اسٹیٹ یا حاکم یا ریاست کا حق یا قومی وہ حق نہیں ہے اس لیے انکم ٹیکس سے زکاة کاؤنٹ نہیں ہوگی نہ زکاة ادا ہوگی ایک اور بات انہوں نے پوچھی کہ کیا انکم ٹیکس اگر میں ادا کرتا ہوں میری تنخواہ اور عجرت سے اس کو کاتا جاتا ہے کیا وہ صدقے میں شامل ہوگا یا نہیں تو یاد رکھئے صدقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے تیب نفس سے انسان ادا کرتا ہے لا يحلو معلوم ری مسلم اللہ بطیب نفس من ہو ذاتی رضا مندی ذاتی خوشی سے اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو انکم ٹیکس ادا کیا جائے گا یہ ایک اور اعتبار سے صدقے کے ایک بہت وسی لارڈ سکرین ایک وسی مفہوم میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حاکم المسلمین یا حکومت وقت نے ایک جائز اگر قانون بنایا آپ اس کو پالو کرتے ہیں اس کو پالو کرنے کا عجر و ثواب آپ کو ملے گا بالکل ٹھیک ہے اچھا کیونکہ اب پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے ایک بہت اہم نکتہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات اس پر بات کریں آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا درمیان میں ایک غزوے کا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے کے لیے مال مانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر چلے گئے خلیفہ اول حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر چلے گئے جو آپ نے اشارہ فرمایا پوچھا گیا صدیق اللہ اکبر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے اللہ اور اللہ کا رسول اقبال فرماتے ہیں نا کہ بلبل کو میں اس وقت شیر بھول رہا ہوں یہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ اکبر یا صدونکہ مازا ینفقون قلیل اف اس آیت کا تعلق اس عمل سے جوڑیں گے یا ہر وقت ہر حالات میں یہ آیت ہمارے سامنے رہے گی ہر وقت ہر حالت کے اندر یہ آیت سامنے رہے گی اور اس کو اپلائی کیا جائے گا البتہ ایک دو باتیں اس کے اندر زہر میں رکھنا ضروری ہے ہم لوگ کمزور ہیں اور ہماری سوچیں کمزور ہیں ہمارے ایمان کا لیول ظاہر ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے اعتدال اور میانہ روی اقتصاد الاقتصاد نصف المعیشہ کہا گیا ہے ہمارے لیے تمام احوال تمام ضروریات اور لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا ضروری ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ حالات کا تقاضہ کیا ہے گھر والوں عائزہ اقربہ رشتہ داروں کا معاملہ کس طرح سے میرے ذمہ لازم ہے پھر یہ ہے میں خود عظیمت پر عمل کر کے یہ کر سکتا ہوں کہ مالی کسب اور خرچے کو میں صدقہ کرتا چلا جاؤں مستقل کرتا چلا جاؤں لیکن جو لوگ میری زیرے کفالت ہیں میرے ماتحت ہیں ان متعلقین کا لہذا خیال کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اولاد پر خرچ کرتے ہو بیوی پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقے کے وسیع مفہوم کے اندر شامل ہے تو اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بلکہ صدیق اکبر کا تو مقام بہت بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہم تو ان کے ایمان کے لیول تک تو پہنچی نہیں سکتے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا کہ مال میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے بلکہ مال ہمیشہ پیش نظر رہے گی اور جب بات آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا آپ نے ابھی ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یوسرونہ علا انفسہم ولوکانہ بہم خصاصہ ایک بات اور بتا دوں تیرمیزی کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے بغیر پاکی طہارت اور وضو کے نماز نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ نہیں ہوتا مال حرام سے اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال حرام کو اگر کوئی حج پر صدقے پر یا مال حرام کو فقراء پر خرچ کرتا ہے تو صدقے کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا ہاں وہ پورا مالی نجس ہے وہ اپنے وجود سے علیدہ کر دینا ضروری ہے اور اس چیز کا ثواب ضرور ملے گا یہ وضاحت آ جانی چاہیے کہ اس مال حرام نجاست کو آپ نے اپنے جسم باڈی اور وجود سے علیدہ کیا خدا کے اس عمر کو پورا کیا اس حکم کو پورا کرنے کا ثواب ضرور ملے گا ٹھیک ہے ملکل لیکن مال حرام سے کبھی انفاق اور صدقہ نہیں ہوتے وہ سارا اپنے ہاں سے نکالنا ہے ڈاک صاحب پرگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے آخری بات جب میں سوال رکھا تھا میں اس پہ کمنٹس آپ کے لینا چاہ رہا ہوں لاس منٹ ہے کیا فرمائیں گیا میں اس کے بارے میں تو عرض کروں گا لیکن یہ جو سوال ایک پشاور سے آیا تھا اس کے بارے میں یہ بات عرض کر دوں نہیں ہے بچت پر ہے انکم ٹیکس میں اور زکاة میں یہ بنیادی فرق ہے کہ زکاة انکم پر نہیں ہے بچت پر ہے اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا انفاق فی سبیلہ یہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو آیت ہمیشہ کے لیے ہے لیکن ایک ہے مقام صدیق وہ یقیناً وہی ہے کہ سارا خرش کریں اور ہمارے لیے کیا ہے جب وہ یہ خرش کرتے ہیں تو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں نہ تو گردن کے ساتھ اپنا ہاتھ لٹکا دے کہ تیرا ہاتھ جیب کی طرف جائے ہی نہیں اور نہ اتنا کھول دے کہ بعد میں تجھے پریشانی اٹھانی پرے اپنی جو زیرے کفالت افراد ہیں ڈاک صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بڑا ممنون بڑا شکر گزار ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب آپ کا مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا خواتین و حضرات رزق حلال وَمِمَّا رَدَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس آیت قرآنی کے اس حصے پر گفتگو کرنے کی ہم نے کوشش کی اور سیکھنے کی کوشش کی اپنے معزز اور جید علماء سے پروگرامیاں ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کو کل لے کے چلیں گے وَالَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ میں سوال جو پوچھا تھا کل وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور آج کا سوال ایک مرتبہ پھر دہرہ دیتا ہوں کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ کل لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو رزق ملتا ہے جوابات بہت سارے صحیح آئے ہمارے پاس بہت سارے غلط آئے قرآن دازی ہوگی ابھی مفتی صاحب کے ہاتھوں ایک پرچی نکال کر ہم نامت کا اعلان کریں گے اس خوش نصیب کے جسی خدمت میں ہم کتابوں کا توفہ پیش کرتے ہیں روزانہ صحیح جواب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے تین آپشنز حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام درست جواب فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 009-221-343-00980 اور 981 اگر آپ ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمیل ایڈرس سے ps.dunyatv.tv اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر 3031 ہے مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کے نام کا جس کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کتابوں کا توفہ یہ ہے میسیز یاسمین شاہد کراچی سے میسیز یاسمین شاہد کراچی سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا توفہ پرگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر قول ہے حضرت علیہ مرتضی قدم اللہ وجہ کا اور قول بھی دیکھئے کہ آج گفتگو اس قول کے تعلق سے بھی ہوتی رہی یہ معنی اور مفاہیم دیکھیں حضرت علی کرواللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی کسیر دولت جمع کی گئی ہے یقیناً اس کے قریب چند محروم انسانوں کا پامال چدہ حق بھی دفن کیا گیا ہے خواتین و حضرات قرآن کریم اصول بدا دیتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے گردش کرتی رہے کل بھی اس پر بات ہوئی تھی اصول قرآن کریم دیتا ہے سسٹم بنانا ہمارا کام ہے کیا ہم اپنے اہد کے مطابقت رکھتے ہوئے سسٹم بنانے میں کامیاب ہوئے یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں انیق احمد کو اجازت خدا حافظ